بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوق پر نرمی اور شفقت عدیم النزیر اور عدیم المثال ہے اس کی مثال نہ پہلے کسی نے پیش کی ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم دلی اور شفقت کو کسی بھی انسان کی آلہ ترین خوبی قرار دیا ہے حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَانَ يُحِبُّ الْرِفْقَ وَيَدْعُوْ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْرِفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نرم برتاؤں کو پسند فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی خوب ترغیب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا وَقَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ يُحْرَمْ الْرِفْقِ يُحْرَمِ الْخَيْرِ حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گئے جس کے دل کے اندر نرمی نہیں ہے اس کے اندر خیر ہے ہی کوئی نہیں وہ جتنی مردی نمازیں پڑھتا رہے جتنی مردی عبادتیں کرتا رہے وہ خیر سے محروم ہو گیا اور ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں ہے اب نے فرمایا اِن الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنزَهُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ حضور نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نکال دیا جائے یعنی جس چیز سے نرمی کو نکال دیا جائے تو اس سے بدصورت بنا دیتی ہے ایسی وضوع رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد فرما اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ وَيُحِبُّ الْرِفْقَ وَيُعْتِيَ الْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِيَ الْعُنفِ کہ اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے کہ جتنا سختی پر اتا نہیں فرماتا دیکھیں نرمی سے اللہ کی اتائیں بھی کتنے ملتی ہیں ایسی وضوع رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد فرمایا اللہ اخبركم بمئن یحرم على النار او بمئن تحرم علیہ النار على کل قریب حیین سہل فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں آگ پر حرام کر دیا گیا ہے یا آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو خوش اخلاقی کے باعث لوگوں کے قریب تر ہے اور مزاج اور طبیعت میں نرم خو ہے اور برطاؤ کے لحاظ سے بہت آسان سمجھا جاتا ہے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا یہ امامِ قوزائی نے مصناد الشہاب کے اندر اس کو بیان کیا ہے فرمایا ار رفق رأس الحکمہ نرمی حکمت اور دنائی کی بنیاد ہے اللہ رب العزت ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے فائد جاب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سجد العالمین